اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے جو لوگ مسافر ہیں اللہ پاک ان کو ان کی منزل تک پہچائے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت یعبی دے آمین 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 اور میرے کچھ سبسکرائبر ہیں جن کے گھر میں جو ہے ان کے والد جو ہے وہ ان کی طیبت خراب ہے اللہ پاک ان کو صحت دے میری دیلی دعا ہے ان کے لئے اور سب کے لئے جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحیح کر دے آمین اور زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھیں موسم چینج ہو چکا ہے اور کرونا وائرس کا بھی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے تو سب سے زیادہ اپنی حفاظت انسان خود کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اپنی حفاظت کریں اور احتیاط کریں بے احتیاطی مت کریں کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور طبیعتی بھی سب کی چینج ہو رہی ہیں تو موسم کے حساب سے موسم تو بدل رہا ہے اور موسم کے ساتھ سبزیاں بھی ہیں وہ بھی آ چکے ہیں موسم کے حساب سے جو پھر ہوتے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں سبزیاں بھی آ چکے ہیں اور تو یہاں پر ہم موسم کے حساب سے بنا رہے ہیں ساگ موسم میں آتا ہے ساگ بھی اور ساگ کے بھی بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے امی جان تھی تائے امی تھی اور ہماری جو چچی تھی وہ تھی تو یہاں پر بنا رہے ہیں ساگ تو ساکھ ہی کٹنگ کر دیتے تو پھر میں نے کہا چلو سہیے اب میں ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے اپنے کمنٹ باکس میں مجھے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کون کون بناتا ہے ساکھ اور کس کے گھر میں بنتا ہے اور کس کس کو پسند ہے میں پنجاب میں رہ کر آئی ہوں میری ساکھ بہت مزیدہ بہت مزیدہ ساکھ بناتی دی اور میں نے ان سے ہی سکھا ہے ساکھ بنانا ہرہ دھنیا اور اس کے ساتھ سرسو پالک ہرہ دھنیا میتھی ہرہ پیاس لہسن گو بی اور ایک چیز ایسی تھی جس کا مجھے نام نہیں پتا تھا وہ چیز میں نے یہاں فرس ٹائم دیکھئے اراجی میں اور امی جان نے بھی فرس ٹائم ڈالی ہے اس کے اندر نا ساکھ میں اور ماشاءاللہ سے جب بھی ہماری کر ساکھ بنتا ہے تو ہم لوگ سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں اور اتفاق تھا کہ انٹی بھی اور جتچی بھی آئے بھی تھی ہماری گھر پہ تو یہ ہے کہ دستہ خان لگائے ہوا تھا دستہ خان لگانے کے بعد اس کے اوپر ساکھ جو تھا وہ رکھا ہوا تھا اور ایک چھنہ رکھا ہوا تھا اس کے اندر ساکھ ایک جنہ کٹنگ کر رہا تھا ایک جنہ پتے وغیرہ جو ہے کٹ رہا تھا اور ایک جنہ ان کو سمیٹ کر دی رہا تھا تو اسی طرح ہوتا ہے ہماری پنجام میں بھی یہ ہوتا ہے اور ساکھ میں جو ہے بہت محنت لگتی ہے اور یہاں پر امی جان جو ہے ساکھ دھو رہی ہے اچھے سے ساکھ میں بہت محنت لگتی ہے اس کو کٹنگ کرتے وقت بھی اور جو ہے اس کو دھوتے وقت بھی اس میں دراصل ہی ہوتا ہے کہ مٹی کا جو رزر رہا ہوتے ہیں وہ نہ آ جائیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ریٹ ریٹ ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا بارک سی مٹی جو ہوتے ہیں اس کو بہت اچھے سے احتیاط سے دھونا پڑتا ہے اور جو لوگ بناتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا اور ضرور مجھے کمیٹ باکس سے بتایا کہ کون کون بناتا ہے ساکھ اور کس کس کو پسند ہے اور ہمیں زیادہ در ساکھ کے ساتھ جو ہے چاول پسند ہے اور یہاں پر امی جان نے ساکھ چولے پر چلوانے کے لیے تیاری کر لی ہے ساری ماشیلہ سے میری امی جان بہت اچھی اللہ باک ان کی زندگی لگا ہے اور میری ساتھ بھی بہت اچھی اللہ باک ان کی زندگی لگا ہے اللہ باک سب کی ماں کو اللہ باک سب کی زندگی دے آمین اور اللہ باک سب کو صحت دے ساکھ کے اندر جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر ویسے پانی ہوتا ہے یہ پانی بہت زیادہ چھوڑتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے لیکن کم شامل کرنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس کا اپنا پانی بہت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شامل کرنا ہے اس کے اندر ہم نے نمک کبھی اپنے حضبے زائکہ لے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اسکندر پانی شامل کر دیا ہے اور اس کی فلم چولے کی آن کر لی ہے ساتھ اسکندر نمک شامل کر دیں گے ہری میرچ کچھ بھی اسکندر نمک شامل نہیں کریں گے صرف ایک وہ بھی آپ کی حضبے زائق کے اوپر بات ہے کہ آپ یہ ثابت گل میرچے ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن اسکندر ہم نے ہری میرچے ڈال لی نہیں ہے ہمارے گھر میں تھوڑا سپائسی کھایا جاتا ہے میرچے والا تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سپائسی کرنے کے لیے اس کے اندر ہم نے سابت بول میرچے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تو اگر آپ کو بھی اگر زیادہ سپائسی کھایا جاتا ہے تو آپ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساکھ جو ہے ہمارا اُبل گیا ہے اچھے سے لیکن ہم نے اس کو اور اچھے سے بھان لیا ہے ساکھ میں گھوٹا لگاتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے اس کے اندر ہم نے شامل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سب پتے جو ہیں اوپر نیچے ہو جائیں بہت احتیاس کے ساتھ بنتا ہے بہت اس کے اندر محنت بھی ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے ساکھ اچھے سے اُبل گیا ہے تھا پک گیا ہے تھا اور اس کو ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا مشین میں ہم نے بلینڈ کر لیا تھا اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ نہیں کرتے وہ صرف شامل چلاتے جیسے ہلی میں گھوٹا لگتا ہے ویسے ساکھ میں گھوٹا لگاتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے ساکھ کے ساتھ ہم چاول کھاتے تو ہم نے چاول اس کے ساتھ بنا لیے تھے اور جو ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں جیسے اببو جانے امی جانے یہ روٹی کھاتے ہیں مکہ کی ساکھ کے ساتھ تو وہ روٹی اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں خیل لیکن ہمیں چاول پسندے تو ہم نے چاول ہی امی جان کو بلا تھا کہ آپ چاول بنائیں ساکھ کے ساتھ تو پھر ہمیں جانے چاول بنائیں ساکھ کے ساتھ امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل ہی مت بولی گا اور یہاں پر جو ہے ساکھ کے لئے تڑکہ ہم نے تیار کر لیا ہے تڑکے کے لئے جو ہے ہمیں چاہیے زیرا ثابت گول ملچیں اور لیسن یہ آپ اپنے اپنے ذائقوں کے اوپر بات ہے کہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں لسن بھی اور پیاز بھی میری اس میں شامل کے ہے پیاز اور لسن اور ثابت جو گول دھنیا ہوتا ہے اس کو میں نے تھوڑا دردرہ سا کر لیا تھا کھوٹ لیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا پیستا نہیں ہے صرف کھوٹنا ہے زیرا شامل کر لیا تھا ساتھی اور ثابت گول ملچیں یہاں پر چاول بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تیار ہیں اور ساکھ میں جو ہے ماشاء اللہ سے کا للبی اتنا خوبصورت آیا اور بہت مزیدار بنا تھا ساکھ اور امی جان کے ہاتھ کا ساکھ کی تو بات ہی ارگے اور ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں بہت پسند کر جاتا ہے امی جان کے ہاتھ کا ساکھ تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ساکھ بھی تیار ہو چکا ہے اور تڑکہ بھی لگ چکا ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کرنے اور آپ لوگ کو بتا رہا ہے مجھے آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگی اور ماشاء اللہ سے یہاں پر ہمارا ساکھ بھی تیار ہو چکا ہے اور چاول بھی ساتھی تیار ہو چکی ہیں اوکی جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی